بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورنٹس سو آج کی ویڈیو ہے لیٹکس کے آپ کو انفرمیشن دینے کے لیے کی کس طرح ایسا سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور کنفیگر کرتے ہیں اور انسٹال کرتے ہیں لیٹکس کا ایک کمپائلر ہے ایمپلیمنٹر ہے مک ٹیکس ایک ہمیں وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اور ایک ٹیکس ٹوڈیو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا تو پہلے ہم کمپائلر کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور یہ کمپائلر ڈاؤنلوڈ کرنے کی ہمارے پاس ویب سائٹ ہے یہاں سے ہم مک ٹیکس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ تقریباً 230 ایمپلیمنٹر کی فائل ہے اوپن سورس سافٹویر ہے سو ویل جسٹ ڈاؤنلوڈ اٹھ فم ہیر اور آپ کو یہ سوڈا رہا ہے جیسے جیسے یہ ڈاؤنلوڈر ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں دوسرا پیکج بھی جو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ٹیکس سٹوڈیو ٹیکس سٹوڈیو یہ یہاں پر میں نے لکھ لیا یہاں پر دانلوڈ ٹیکس سٹوڈیو فم دہ افیشل ویب سائٹ ٹیکسٹوڈیو ڈاؤنلوڈ یہاں سے وینڈوز انسٹالر والا ٹیکس سٹوڈیو ہم 2.12.22 یہ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اٹس این اوپن سورس سوفیر جیسے آپ دیکھ سکیں تو یہ ہمارے پاس کچھ 86.8M20 کا ہے سٹوڈیو ہمارے پاس کیا ہے جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے یہ رائٹنگ انوارمنٹ ہوتی ہے اور یہ جو مک ٹیکس کا پیکج ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ایمپلیمنٹر ہوتا ہے جو ایمپلیمنٹ کرواتا ہے ہمارے پروکرامز کو جو لیٹیکس کے لیے ہم نے لکھے ہیں تو لیٹس اوپن دہ پیکج جو بیسک مک ٹیکس کا ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو اس پیکج کو ہم ڈاؤنلوڈ کر چکے ہیں اور انسٹال کریں گے اب سو لیٹس انسٹال اٹ یہ میں نے اسے مک ٹیکس یہ والا جو آپشن ہے یہ آپ کے لیے مطلب آپ کے اپنی چوئس پہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے لیپ ٹاپ پہ ڈیفرنٹ یوزرز ہیں اور سب ہی کے لیے وہ اویلیبل ہو تو آپ یہ فر اینیون ہو یوزرز کمپیٹر کر لیں میرے پیسی میں کیونکہ میں ہی صرف ایک یوزر ہوں تو میں نے صرف اپنے والے پہ ہی کیا ہے اور نیکسٹ اچھا تو اسٹوئنٹس یہ جو لوکیشن آپ کے سامنے آ رہی ہے جہاں پر آپ انسٹال کرنے جا رہے ہیں یہ لوکیشن آپ نے بہت اچھے سے اپنے پاس یاد رکھنی ہے یا اس کو آپ کہیں بھی کابی کر کے رکھ لیں اس کو فیلال میں کیا کرتا ہوں ایک text box میں اپنے پاس copy کر کے رکھ لیتا ہوں ایک note pad میں تو یہاں سے میں نے اس کو copy کیا اور میں اس کو ایک note pad میں save کر کے رکھ لیتا ہوں so here I paste it now I'll let it remain as it is اس میں یہ preference paper اے فوری رہنے تھے اور جو missing packages ہیں اس کو directly yes کرتے ہیں کیوں کہ in some laptop سے یہ issue آتا ہے کہ وہ اگر ڈھیر سارے پیکجز آ جائیں تو بس آپ یہ اسی 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 دباتے رہتے ہیں اللہ کرتے رہتے ہیں اور آن دفلیم اللہ آپ آٹومیٹکلی اس کو اللہ کر دیں کہ ٹھیک ہے جو بھی میسنگ پیکجز ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں اس بات کا مطلب کیا ہے یہ آپ آگے جا کے خود سمجھ جائیں گے فیلال یہ اپشن ٹک کیجئے گا اور لیٹس سٹارٹ انسٹاللنگ تو جی یہ میری انسٹاللیشن اب تر کمپیٹ ہو چکی ہے یہاں پر میں نیکسٹ کروں گا اور فیلال میں اپڈیٹس کو انچیک کر رہا ہوں now the second thing is tech studio اب ہم tech studio کو انسٹالل کریں گے یہ tech studio کی انسٹاللیشن پاتھ ہے میرے پاس and i'll just install it so it has been installed now what we do is ہم search میں اپنے tech studio لکھتے ہیں اور یہ tech studio میرے پاس اب انسٹالل ہے اس وقت ہی یہاں پر شو ہو رہا ہے tech studio کو میں نے click کیا let's open it تو جب آپ tech studio open کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کی ونڈو آپ کے سامنے آئے گی یہاں پر آپ نے ونڈو میں سارے اپشنز کو فیلال چھوڑ کر سب سے پہلے یہاں پر اس آپشنز والی ٹیپ پہ آنا ہے یہاں پر configure tech studio کو کلک کرنا ہے so میں نے یہاں پر open پہ کلک کیا اور یہاں میں وہ لوکیشن انپوٹ کروں گا جو لوکیشن میں نے اپنے نوٹ پیڈ میں کوپی کر کے رکھی ہویا ہے so یہ نوٹ پیڈ ہے میرا میں نے یہاں سے یہ لوکیشن کوپی کی اور ادھر ایڈرس بار میں پیسٹ کر دی i'll just press enter now we have to search for مک ٹیکس یہاں پر یہ ہمارا مک ٹیکس ہے what i'll do is i'll open bin then 64 اور یہاں پر ہم search کریں گے لیٹیکس یہ ہے لیٹیکس کی فائل اس کو open کرنا ہے ہم نے یہاں پر so i'll just selected it and i've chose open تو یہاں پر ہمارا یہ پورے کا پورا ٹریک آگیا ہے تو یہ لیٹیکس کو اس وقت میں نے کیا کیا ہے ہمارا جو tech studio ہے basically اس کو مک ٹیکس کی فائل کے ساتھ جا کے جو کہ اس کا کمپائل ہے اس سے لنک کر دیا ہے now i have to look for pdf latex already میرے پاس 64 اسی فولڈر میں یہ آگیا ہے کیونکہ یہی پہ میں نے لیٹیکس کو search کیا تھا اگر نہ آئے تو آپ وہی والا فولڈر جو ہے دوبارہ سی یہاں پہ paste کر دیں گے address bar میں اور یہاں پر اب میں p press کرتا ہوں تاکہ i can search pdf latex so let's see pdf latex یہ ہمارے پاس pdf latex پڑھا ہوا ہے اس کی application پڑھی ہوئی ہے so i'll just open it اور یہ دیکھیں pdf latex کی ہمارے پاس یہاں پر پوری کی پوری مک ٹیکس کی location آگئی ہے so basically ہم کر کے آ رہے ہیں ہم latex کو tech studio کو بتایا جا رہے ہیں کہ تمہارا کمپائلر کہاں پڑھا ہوا ہے تم نے اس کو جا کے کیسے access کرنا ہے یہ ساری commands کی اتنی ضرورت کوئی نہیں ہے پھرحال جو ضروری تھا وہ latex اور pdf latex ہی تھا تو بس ہم اس کو یہاں سے ok select کرتے ہیں so the next thing is کہ ہم یہاں سے مک ٹیکس کو open کریں گے ابھی کوئی بھی file run کرنے سے پہلے مک ٹیکس کو open کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ updates installed کرنا چاہ رہے ہیں جو ابھی تک ہم نے منع کر دیا تھا مک ٹیکس کو پہلے ہی کہ upgrade نہ کریں یہ دیکھیں مک ٹیکس setup issue has been detected تو ہم یہاں پر اس کو update کرنے آئے ہیں updates in progress we are almost done so now it says مک ٹیکس console needs to be restarted so we press ok تو مک ٹیکس ہمارا restart ہو چکا ہے console so now اب ہم نے updates بھی انسٹال کر لی ہیں what we will do is کہ ہم یہاں سے یہ open پہ click کریں گے اور ایک conference paper کا template میں نے already download کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ conference کے نام سے ہے یہ انٹرنیٹ سے میں نے download کیا ہے text file یہ آپ دیکھ سکتے ہیں text file ہے تو اس کو میں یہ open کروں گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ text file open ہو چکی ہے یہ code کیسے لکھا جاتا ہے اس کو edit کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں پریشان ہونے کی یا اس کو دیکھ کی خبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بہت easy ہے سب کچھ بنا بنایا ہے آپ کو صرف تھوڑی سی editingز کرنی ہوتی ہیں فیلالہم صرف یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ساری configurations اور updates ہم نے کی ہیں تو کیا اس سے ہمارا یہ latex چل بھی رہا ہے اب یا نہیں تو what we will do is build and view کا یہ option ہے اس پہ ہم click کرتے ہیں and it can take some time first time تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر جو compilation کا result ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے جو بھی کیونکہ یہ conference template تھی تو یہ اس طرح سے ہی ہمارے پاس آتی ہوتی ہے normally اور یہ run ہو گیا ہے الحمدللہ you can push it out of this window too یہاں پر آپ اس external viewer پر click کر دیں تو یہی جو آپ کو PDF یہاں پر show ہو رہی ہے وہ ایک external PDF جو میرے پاس Foxit reader installed ہے یہاں پر show ہونے لگ جائے گی so our latex is now working perfectly الحمدللہ تو یہاں تک ہماری اس configuration اور installation کی ویڈیو تھی next time سے اب ہم سیکھیں گے کہ latex کے اوپر ہم نے codes کس طرح سے لکھنے ہیں اور کیا کیا commands ہوتی ہیں اور codes کس طرح سے بنتے ہیں so that's all for today i hope آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آگئی ہوں گی پھر بھی اگر آپ کو کوئی question ہوتا ہے تو do mention it in comments اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ